سر جی سب سے پہلی بات تو یہ سنیجے کہ چپٹر سیون اور ایٹ پورا چپٹر انڈرسینڈنگ سا تھورولی آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے اس پورے چپٹر کی ہاں ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ سر کریمنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سارے لفظ با لفظ یاد کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ پلیز یہ گائیڈ کر دیں کہ سر کس ایریا کو پک کر اٹھا لگانا ہے ادروائز انڈرسینڈنگ سورولی میں ایجیم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کی ہوگی اور یہ بھی ایجیم کر رہا ہوں کہ جو آپ کو مارک کرا رہا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی تھیوریٹیکل پارٹ آ جائے نیمریکل آئے اس کے علاوہ میں سے تو وہ تو آپ ڈیل کر سکیں گے سینیریو بیسڈ آئے وہ بھی آپ ڈیل کر سکیں گے لیکن اگر تھیوریٹیکل بیسڈ آئے تو آپ اس کو بھی ساتھ ستر پرسنٹ ضرور پروڈیوز کر سکیں گے بیسڈ آن دا انڈرسینڈنگ ہاں صرف یہ ٹارگٹ کے سرجیف کریمنگ سارے کے سارے نہیں ہوتے بڑی زیادہ چیزیں ہیں اس کے بارے سے آپ کو گائیڈ لائن دینے لگاؤں تو بھائی ڈسٹنکشن آف بزنس این ایمپلائیمنٹ یہ بھاری جاتا ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈرسینڈنگ ہے انکم فروم بزنس میں کیا ہے یہ بھی انڈرسینڈنگ ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمپورٹنٹ آسپیکٹ آف انکم فروم بزنس اب اس میں یہ جو ہے نا نوشنل اور ریل پروفٹس یہ والا ایریا اچھا ہے اس کو مارک کیجئے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یعنی وہ یہ پوچھے کہ نوشنل اور ریل پروفٹس میں کیا فرق ہے اور مضب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے پھر وہی بات ہے کہ میلی اس میں انڈرسینڈنگ کا سین ہے رٹے والا سین نہیں ہے ہاں کچھ ریچیٹس ٹیکسیبل ہوتی ہیں یہ والی بات جو ہے اس کو یاد کر لیا جائے تو بہتر ہے سپیکولیشن بزنس کی ایکسپسنز کریم کرنی ہے سر آپ نے سپیکولیشن بزنس پورا کریم کرنی ہے سر اس کو کریم کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کو کریم ضرور کیجئے گا ہاں اس کی ٹیکس ایمپلیکیشن اس کی بھی انڈرسینڈنگ اچھی ہونی چاہیے ایڈمیزیبل ڈیڈکشن انڈرسینڈنگ ہے کریمیں نہیں ہے انڈمیزیبل ڈیڈکشن سر یہ پیور انڈرسینڈنگ ہے کیور انڈرس ہاں یہاں پر یہ والا پوائنٹ پروویین ریلیٹنگ تو انٹرٹینمنٹ ایکسپنڈیچر سر اس کو کریم کرنا ہے لازمی کرنا ہے باقی یہ ساری انڈرسینڈنگ ہے انڈرسینڈنگ ہے سر انڈرسینڈنگ ہے اینڈمیزیبل ڈیڈکشن کونسےپٹ ہے انڈرسینڈنگ ہے سائنٹیبک ڈیسرچ ایکسپنڈیچر کیا ہوتے ہیں یہ پتہ ہو تو بہتر ہے ویسے یہ بھی اگر آپ کو انڈرسینڈنگ ہے تو ہو جائے گا کام ایمپلوئی ٹریننگ انڈرسینڈنگ ہے پروفیٹ ڈاوڈ ڈیٹ انڈرسینڈنگ ہے بیٹ ڈیٹ کن کنڈیشنز میں علاو ایس ڈیڈکشن ہوتا ہے ہے انڈرسٹینڈنگ لیکن اس کو کریم بھی ساتھ کر لیجئے کچھ پانچ کنڈیشنز آپ کو یاد ہونے کی میتھرڈ آف اکاؤنٹنگ انڈرسٹینڈنگ ہے کیش بیسیز اکرول بیسیز انڈرسٹینڈنگ ہے ویلیشن آف ٹاک کونسیپٹ ہے یہ ایک دو بار اس میں سے سوال آیا ہے لیکن جس بچے کو کونسیپٹ تھا وہ رام سے کر لیگا ڈیپریشیابل ایسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے سارا انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ کریمنگ نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ ہے سر کونسیپٹس کونسیپٹس ہیں تھرو آوٹ کونسیپٹس ہیں ایک ایک کونسیپٹ بڑا قیمتی ہے لیکن یہ کونسیپٹ ہیں کریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ایلیجیبل ڈیپریشیابل ایسٹ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن ضرور کریم کر لیگے یہ وہ پوچھے ایلیجیبل ڈیپریشیابل ایسٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹیکسی بیلیٹی کیا ہے یہاں اس پر ٹیکس کے رولز کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کسیپٹس پر نیشے لاؤنسمنٹ ہے industrial undertaking cram کرنا کھر آپ کیا ہے industrial undertaking cram کرنا ہے intangible understanding as a concept concept as a gain or loss on disposal concept ڈیپریشیابل ایسٹ کیا ہوتے ہیں cram کرنا سر یہ دونوں چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہیں اس کی کوئی لائن سمجھے بغیر نہیں جانے دینی آپ ڈیسپوزل تو کیپٹل گین میں بھی پڑا ہے وہیں پہ یاد ہوگا پرچیز آف ایسٹس یہ کسٹ یہ سارا انڈرسینڈنگ ہے البتہ اس کے اندر دیکھو ایک بار اس نے اس میں سے رٹہ بوچھ دیا تھا جی فورن کرنسی میں اگر ایسٹ خرید ہے اس کے بارے میں ٹیکس کی پروویزن کیا ہے اب ایک بچہ ہے جس نے یہ پورا یاد کیا ہے فور پوائنٹ فور اس کو پورا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیویجوال پوائنٹ کے کانسیپٹ اور انڈرسینڈنگ ہونی امپورٹن کرنے باقی آپ کو بتاؤں اس جہاں جہاں پر ہائی لائٹ کرایا اور بتایا وہ آپ نے بہت اچھے سے تیار کرنا ہے لیکن اس کی ساری اگزامپلز اور سارے پاس پیپرز بڑے امپورٹن ہیں یعنی اگر مجھ سے مجھ سے آپ کریں تو میں کہوں گا دو گھنٹے کریں چار گھنٹے پریکٹریس کریں چار گھنٹے اس کو اس کی اگزامپلز اور اس کے سارے پیٹریس کو ایک بار تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے پڑھتے کرتے ہیں ایک بار شرف ایوان سے شروع کریں سوال ہی کرتے جائیں سارے اچھا جی اس کے بعد مہارا چپٹر سیون ایٹھ ختم ہو گیا